ایل آباد میں پریورتن ریلی سے بی جے پی کے مشن یو پی کی شروعات کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے اتر پردیش کی جنتہ سے پانچ سال مانگے ہیں موڈی نے کہا کہ اگر بی جے پی یو پی میں سرکار بننے کے بعد کام نہیں کرے تو جنتہ لات مار کر ہٹا دے ایک بار آپ افسر دیجئے اور میں آپ کو کہتا ہوں اگر پانچ سال میں ہم نے نیجی سوارت کے لیے آپ کا کوئی بھی نقصان اگر کیا تو آپ ہمیں لاکھ مار کر کے نکال دینا لائے ریلی میں پردار منتری موڈی نے مولایم سنگھ اور مائیواتی کا نام لے کر حملہ بولا موڈی نے کہا کہ یو پی میں لوٹ خسوٹ کے لیے دونوں کے بیچ پانچ پانچ سال کی ٹھے گیداری ہے پی اموڈی نے یو پی کی وجہ سے ہی کہا کہ دیش کو تیس سال بعد پون بہومت کی سرکار ملی ہے اس لیے یو پی کی جنتہ انہیں کرز اتارنے کا موقع دے اتر پردیش کے مکہ منتری اکھلیش یادب نے کیرانہ مدے کو بی جے پی کی راجنیت بتایا ہے انہوں نے کہا کہ کیرانہ سے اگر کوئی پانچ سال پہلے گیا ہو تو اس کے لیے یو پی سرکار ذمہ دار ہے ایک ایک کیرانہ کی جو لسٹ دیئے بی جے پی کے سانسد اور بی جے پی کے لوگوں نے اس پہ آپ کو بیچار کرنا چاہیے کون کتنے ورس پہلے چلا گیا ہو کوئی پانچ سال پہلے چلا گیا اس کے بھی ذمہ دار ہم سماجبادی لوگ ہیں کوئی چودہ سال پہلے کوئی گھٹنا ہوئی اس کی وجہ سے چلے گئے اس کے لیے بھی سماجبادی ذمہ دار ہیں ادھر بی جی پی ادھیکشہ امیت شاہ نے کہا کہ کیرانہ کے مددے کو ہلکے میں نہیں لے سکتے پارٹی نے اس پر جانچ کے لیے کمیٹی بنائی ہے اس بیچ کانگریس نے کہا ہے کہ چنانب کی وجہ سے کیرانہ جیسے مددوں پر ویباد کھڑا کیا جا رہا ہے کچھ راجنی تک دل چاہے وہ سٹیٹ کے کچھ اس میں انبول ہو یا سینٹر کی سرکار سوئی میں انبول ہو لوگوں کو بانٹنا چاہتی ہے دھرم کے نام پر چاہے مزفر نگر میں جو گھٹنا ہوئی یا مطرہ میں جو ابھی گھٹنا ہوئی کیرانہ میں ہو گئی یا اور کسی جگہ پہ ہو گئی جواہر باغ میں دو جون کو ہوئی ہنسہ کے دس دن بعد یو پی کے مکھے منتری اکھلیش یادب مطرہ پہنچے انہوں نے اس گھٹنا میں شہید وے سپی سٹی مکلدویدی کو شردھانج لی دی پیڑت پریوار سے ملاقات کر پچاس لاکھ کی مدد کا چیک اور شہید مکلدویدی کی پتنی کو ڈیپٹی سپی پت کر نیوکتی پتر سوپا وہیں جواہر باغ ہنسہ کی سی بی آئی جانچ کے سوال پر اکھلیش نے کہا کہ ماملے کی نیاک جانچ چل رہی ہے اس لیے سی بی آئی جانچ کی ضرورت نہیں ہے جمہو کے ادھمپور میں آج شری نگر سے آ رہی بس میں چھپے آتنکیوں نے سی آر پی ایف اور پولیس کی ٹیم پر حملہ کیا حملہ اس وقت ہوا جب پولیس اور سی آر پی ایف کی جوائنٹ ٹیم بس کی تلاشی لے رہی تھی اس حملے کے بعد جواوی کار روائی میں سرکشہ بلوں نے ایک آتنکی کو مار گرائے جبکہ مٹھےڑ کے دوران دو جوانوں اور دو یاتریوں کے بھی گھائل ہونے کی خبر ہے ابھی آتنکیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ مٹھےڑ جاری ہے پورے علاقے کو خالی کرا لیا گیا ہے